سپریم کورٹ نے توہینے دالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی صدا مسترد کر دی کیا ایسی گالم گلوش کسی اور ملک میں ہوتی ہے مجھے جتنی گالیاں پڑی ہیں شاید کسی کو نہ پڑی ہوں کبھی اپنی ذات پر نوٹس نہیں لیا آپ نے عدلیہ پر بات کی اس لیے نوٹس لیا ہمیں کسی کی توہین کا نوٹس دینے کا شوق نہیں ہم نے نہیں کہا کہ ہماری فیصلوں پر تنقید نہ کریں چیف جسٹس کازی فائزیسا توہینے دالت کیس میں سینیٹر فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی ہم نے کہا کہ فلان کو پارلیمنٹ نے توسی کیوں دی آپ نے کس حیثیت میں پریس کانفرنس کی تھی جو کرنا ہے کریں جھوٹ تو نہ بولیں آپ پریس کانفرنس سے کس کی خدمت کرنا چاہتے تھے کیا آپ نے کوئی قانون بدلنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا کیا ہم نے کبھی کہا کہ فلان سینیٹر نے اتنے دن اجلاس میں کیوں شرکت نہیں کی فیصل باوڈا مافی مانگ رہے ہیں یا نہیں چیف جسٹس کازی فائزیسا کا استفسار مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے وکیل فیصل باوڈا کا جواب عدالت نے فیصل باوڈا سے توہین عدالت کے شوک آس نوٹس پر ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا پیمرہ نے عجیب قانون بنا دیا ہے کہ کورٹ کی کارروائی ریپورٹ نہیں ہوگی یہ زیادتی ہے کارروائی کیوں ریپورٹ نہیں ہوگی چیف جسٹس سپریم کورٹ عدالت نے فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس دکھانے پر تمام ٹی وی چینلز کو شوک آس نوٹس جاری کر دیئے دو ہفتوں میں جواب طلب میڈیا عدالتی کار ہے عدالت کا اڈیشنل اٹینری جنرل کو ریپورٹ کر سکتا ہے عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں پابندی غیر سمیدارانہ ریپورٹنگ پر ہے چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کے عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سمات میری مارکس صرف سنسنی خیر سٹیکر چلانے پر مسئلہ ہوتا ہے کیا وفاقی حکومت کا اس معاملے سے تعلق ہے یہ پیمرا کا معاملہ ہے وفاقی حکومت کا تعلق نہیں ایڈیشنل اٹینری جنرل منور اکبال کا جواب عدالت نے آئندہ سمات پر حتمی دلائل طلب کر لیے کیس کی سمات گیارہ جون تک منتبی معافی مانگنا گناہ نہیں ہے اگر کوئی گناہ کیا ہو تو معافی مانگوں عدالت اور ججز کا احترام کرتا ہوں عدالت کا جو بھی فیصل آئے گا اس پر عمل کروں گا اپنی پریس کانفرنس میں خط کی بات کی تھی عدالت کے وقال کو 140 نمبر سے پہلے نمبر پر دیکھنا چاہتا ہوں سینٹر فیصل وافڈا کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مصطفہ کمال نے کہا کہ میری پریس کانفرنس توہین عدالت نہیں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی میری پوری گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناغواری گزری ہے دیو ٹو ریسپیکٹ تو دی جوڈیشری ہم نے اس پہ اپولوجی کر لیے ہم نے ان کو اس پہ اپنا ٹینڈر کیا ہے اپنے اپولوجی کو انکنٹیشنل اپولوجی ٹینڈر کی ہے تو بار بار وزیراعلا وزیراعلا کر رہے تیری حصیت کیا ہے ابھی تو یہ گورنہاوس سے نکال کے بار روڈے پھینک دوں گا تو مدائی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوئے تو جائی بنا ہوئے تو کونے ناؤں میں پہ ناؤں لے لیے 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 تو گورنر آدمی ہے اپنے گورنہاوس پہ رہے وہ نے گاڑیاں بھی بند کر دوں گا تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا پھر بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ دو تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوئے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے گورنر کے پی کو آڑے ہتو لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر خیبر پختونخواہ کی کیا حصیت ہے گورنر اپنے ہاؤس میں رہیں برنا گاڑی اور کھانا پینا بند کر دوں گا وفاق نے ترکیاتی منصوبوں میں کٹوٹی کی تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا احتجاج کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں حساب لیں گے ایف آئی اے نے سارم برنی کو کراچی ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر حراست میں لیا گیا سارم برنی پر انتہائی سنگیر نویت کے الزامات ہیں کافی عرصے سے نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی سارم برنی کے خلاف امریکی حکومت سے انسانی سمگلنگ کی درخواست محصول ہوئی سارم برنی پر امریکہ کینیڈا سمیت دیگر ملکوں میں انسانی سمگلنگ کا مبینہ الزام ہے انسانی سمگلنگ سمیت غیرکارنی طور پر بچوں کے ایڈاپٹیشن کا بھی الزام ہے امریکی حکام کی درخواست پر انسانی سمگلنگ الزامات کی تحقیقات جاری ہیں ایف آئی ای ویڈیو بیان میں سارم برنی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ پر کیچر اچھالنے کی کوشش کی ہمیشہ چپ رہا لیکن اب بولوں گا ہر چیز برداشت ہے لیکن ذات پر انگلی برداشت نہیں کسی کی ذات پر کیچر نہیں اچھالتا مجھ پر صرف الزام ہے میں ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا ہمیں ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا چاہیے ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے چین کی ترقی ہم سب کے لیے قابل تکلید مثال ہے دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے وزرعظم شہباز شیف کا پاک چائنہ بزنس کانفرنس سے خطاب وزرعظم شہباز شیف کا پاکستانی کمپنیوں کے سربراہان کو چینی موڈل اپنانے پر زور وزرعظم شہباز شیف سے چینی کمپنی کے چیرمن کی ملاقات چینی کمپنی کا پاکستان میں موبائل فانس کی تیاری الیکٹرک بائکس، جدیز زراد اور فنٹیکس سے سرمایہ کاری میں گہری تجز پکائز ہار پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مصبت سمت کے جانب گامزن ہیں چند ماہ میں پاکستانی کرنسی مستحکم ہوئی حکومت کی چوجہ اقتصادی صلاحات پر ہے پاکستانی مہنگائی کی شرعہ میں نمائیہ کمیائی شرعہ سود کے معاملے کو دیکھنا پڑے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کشنزن میں پاکستان شین بزنس کانفرنس سے خطاب وزیر خارجہ ساکڈر نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی موڈنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی بے پناہ مواقع موجود ہیں ایسا ای ایف سی کاروباری شوگے اور سرمایہ کاروں کی سہولیات کے لئے اقدامات کر رہی ہے حکومت چراسی اداروں کی نشکاری پر خور کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی متنازع ٹویٹ پر ایف آئیے کے نوٹس کا معاملہ سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے ایف آئیے کو نوٹس کا جواب بھیجوا دیا عمر ایوب نے ایف آئیے سے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی نکل مانگ لی ایف آئیے جواب کی تیاری کے لیے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی نکل فرہم کرے جواب میں موقف بیریسٹر گوہر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئیے نے دوبارہ بلایا تو بھی آئیں گے حمود الرحمن کمیشن کے رپورٹ 2011 میں ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکی تھی لوگ صبح الیکشن بھارتی حکمران جماعت بی جے پی سادہ اکثریت سے محروم دوتہائی اکثریت کے خواب دیکھنے والے مودی کو اتحادیوں کی بساکیوں پر حکومت بنانا پڑے گی لوگ صبح کے الیکشن میں بی جے پی اتحاد 293 نشستوں پر کامیاب کانگریس اور اتحادیوں نے 232 سیٹے جیت لی بی جے پی کی دیگر مخالف جماعتوں کو 18 نشستیں ملیں 543 رکنی لوگ صبح میں سادہ اکثریت کے لیے 272 ووٹ درکار گزشتہ انتخابات میں 303 نشستوں کے مقابلے میں اس بار بی جے پی 243 نشستیں جیت سکی 2019 کے الیکشن میں 52 سیٹے جیتنے والی کانگریس اس بار 99 نشستوں پر فاتح قرار حکومت سازی کے لیے حکمران اور اپوزیشن اتحاد نے اجلاس طلب کر لیے نرندر مودی وزیراعظم کے عہدے سے مصطفی بھارتی صدر نے وزیراعظم کا اسصفہ منظور کر لیا مودی 8 جون کو تیسری مدد کے لیے وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے بھارتی میڈیا وزیراعظم محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیس چودر سالک حسین کے اٹھلی کے وزیراعظم سے ملاقات غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال غیر قانونی تاریکین وطن اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مربوط اور موثر لائے حمل پر اتفاق انصاداد منشیات اور بارڈ سیکیورٹی کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائے جائیں گے وزیراعظم محسن نقوی کا بیالیس پاکستانی قیدیوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ وزیراعظم محسن نقوی کا روم میں پاکستانی صفات خانے کا دورہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے اوورسیز پاکستانیوں کے سہولت کے لیے ارجن پاسپورٹ سات روز جبکہ نارمل پاسپورٹ تیس روز میں جاری ہوں گے محسن نقوی وفاقی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافے کی تجویز بیروکریسی کی منیٹائزیشن پالیسی میں چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار روپے اضافے کی تجویز گریڈ بیس تک کے افسران کے لیے منیٹائزیشن پینسٹھ ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کرنے پر اور گریڈ اکیس کے افسران کے لیے پچتر ہزار روپے منیٹائزیشن پالیسی کو بڑھا کر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کرنے کی سفارش صوبوں اور وفاقی ملازمین کا تنخواہوں میں فرق کو کم کرنے کے لیے ڈسپیریٹی الالاؤنس جاری رکھنے کی تبھی تجویز حتمی فیصلہ وزیراعظم وزارت خزانہ اور کابینہ سے مشابت سے کریں گے حکومت نے روہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کا آٹھ سو پیٹرولیم لیوی کا حدف گیارہ سو ارب روپے مقرر کرنے کا امکان روہ مالی سال کے آخر تک پیٹرولیم لیوی کی وصولی ایک ہزار ارب تک پہنچ سکتی ہے یو اے سے ایک ارب ڈالر کرز رول آور کرانے کی تیاری وزیراعظم شباز شریف صدر منتحدہ ارب امارات کو ایک ارب ڈالر کرز رول آور کرنے کی درخواست کریں گے یو اے نے مجموعی طور پر تین ارب ڈالر مرکزی بینک میں ڈپوزٹ کرائے ہیں دو ارب ڈالر جنوری میں ایک سال کے لیے رول آور ہو چکا ایک ارب ڈالر آئندہ ماہ رول آور کرائے جائے گا پنجاب میں نو ٹو پلاسٹک مہم کا آغاز وزیراعظ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت نے پلاسٹک کے استعمال پروڈکشن فروخت اور تجالت پر پابندی آیت کر دی ہے پلاسٹک کے استعمال سے محول اور انسانی صحت پر مزرس اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہوتیلز ریسٹورانز اور کھانے پینے کی جگہوں پر پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی ہوگی پلاسٹک پر پابندی کے پالیسی کو سختی سے نافذ کیا جائے گا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے پنجاب بھر میں پلاسٹک بیک پر پابندی ہے صرف پچتر مائکرون کے بیکس کو اسعمال کرنے کی اجازت ہوگی لوگ اپنی عادت کو تبدیل کریں پلاسٹک موات ہے نہ یہ تلف ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے جب یہ جلتا ہے تو فضا میں زہریلے موات چھوڑتا ہے زمین میں جاتا ہے تو زمین کو تباہ کرتا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم شدید گرم دادو اور موجہ دوڑوں میں پارا چوالیس کو چھو گیا لاہور میں درجہ حد ارتیس ملتان میں چالیس بہاولپور میں اکتالیس ریکارڈ پشاور میں بارش سے موسم خوشکوار بلائی پنجاب میں بھی بارش کی نوید گلگل بلتستان میں بادل برسنے کا امکان امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک پی ٹی آئی کو جلسے کے اجازت نہیں دی جوا سکتی ڈیپٹی کمیشنر ایس نے جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد ہے عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے طریقہ انصاف کے تجاویز پر انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ اجلاس میں جائزہ لیا گیا انٹیلیجنس اداروں نے امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دہشتگردی کے خدشات سے آگاہ کیا خفیہ اداروں کے مشابرت کے بعد جلسے کے اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا جواب کا مطلب